پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی انتہا پسندی کی روک تھام قبل آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا نظریاتی اقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال پرتشدد انتہا پسندی ہوگا پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا، تحفظ بنا دینا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانہ بھی پرتشدد انتہا پسندی ہوگی حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشارت پر پابندی آئیت کرے گی پرتشدد تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان کے اندر نکلو حرکت یا باہر جانے پر پابندی لگے گی پرتشدد تنظیم کے احساسے پراپٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمت کیا جائیں گے چین کے نائب وزیر آزم لیفنگ آس تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے سی پیک کے دس سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے وزیر آزم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور عسکری حکام سے ملیں گے چینی نائب وزیر آزم کے دورے پر وفاقی دارل حکومت میں پیر اور منگل کو عام تاتیل کا اعلان سکول کالیجز کمرشل بینکس پرائیوٹ دفاتر بھی بند رہیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے امارات کے عالی حکام اور پاکستانی سفیر فیصل نیاز نے استقبال کیا بلاول بھٹو زرداری امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید اللہان سے ملاقات کریں گے وزیر خارجہ صدر یو اے شیخ محمد بن زید کے بھائی کے انتقال پر تازیت بھی کریں گے دبائی میں بنظیر بھٹو کے مجسمے کی تقریب انمائی میں بھی شریک ہوں گے بورے والا میں بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا صفاق ملزم پولس مقابلے میں حلاق گرفتار ملزم کو گھر سے اسلحے کے ریکاوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا پولس اہلکاروں سے گن چھیننے کی کوشش کی گولی چلنے سے حلاق ہو گیا ملزم قاضی احمد اپنی بیوی بچوں پر بہترین تشدد کرتا تھا خنجر کے وار سے تیرہ سالہ بیٹی کی آنکھ ضائع کر دی تھی ملزم آئس کا نشا کرتا تھا مونسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند کشمور میں گڑو بیراج میں سلابی صورتحال تچے کے سینکڑوں دہات زیر عاب چوبیس گھنٹے میں اونچے درجے کا سلاب متوقع دریائے سندھ میں تربیلہ، کالاباغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نشلے درجے کا سلاب رجحان میں سلابی پانی موزقن میں داخل متعدد دہات اور بستیاں زیر عاب ہزاروں ایکر پر کھڑی فصلے کپاس اور مونگی کی فصل تباہ ہو گئی پنو آقل میں سلاوی ریلے داخل ہونے سے علاقوں میں بیماریاں پھیلنے لگیں تین سالہ بچہ بروقت علاج نہ ہونے پر جان کی باز ہی ہار گیا وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کا سکھر کا دورہ گھوٹکی کشمور میں کچھے کے علاقوں میں پولس شوکیوں کا معاینہ اور گڑو بیراج پر سلاب کی صورتحال کا جائزہ لیں گے امن و امان کے حوالے سے جلاس کی صدارت کریں گے مراد علی شاہ جیکب آباد میں اسلم عبروں کے بھائی کے انتقال پر تازیت کریں گے دورے کے دوران عوام سے بھی ملاقات کریں گے اسلام آباد سمیت ملک مختلف شہروں میں آج بارش متوقع لاہور، شخپورا، گجنوالا، بکھر، لئیہ اور ملتان سمیت دیگر اسلام میں بادل برسیں گے بشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، دیر، چترال اور سواد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی بلوچستان میں قلات، خوزدار، آوران، سبی اور بارکان میں بھی بارش متوقع سکھر، گھوٹکی، جیکب آباد سمیت سندھ کے ساحل علاقوں میں بوندہ باندھی کا امکان کشمیر اور گلگل بلوچستان میں بارشیں ہوں گی، لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ گلگل بلوچستان میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائڈنگ، زلہ دیامر میں شہرہ، کراکرم تحال بند، سیاہ اور مسافر پھس گئے حکام کا کہنا ہے، شہرہ کے بحالی میں دو یا تین گھنٹے لگ سکتے ہیں کراچی میں آشورہ پر بند کیے گئے، راستے کھول دیے گئے، ایم اے جنہ روڈ، صدر اور دیگر سڑکوں سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے گرین لائن، بس سرویس بھی تین روز بعد بحال کر دی گئی، لہور میں میٹرو بس سرویس بھی روا دوا، سپیڈو بس سرویس مکمل بحال نہ ہوئی سترہ روٹس میں سے چار روٹس آپریشنل کیے گئے، جیمرز کی ورہ سے باقی روٹس تحال بند ایشین چیمپینز ٹرافی کا میشن، پاکستان ہاکی سکوارڈ یکم اگس کو واہگا کے راستے بھارت روانہ ہوگا ایونٹ تین اگس سے بارہ اگس تک کھیلا جائے گا، پاکستان ٹیم پہلا میچ تین اگس کو ملیشیا کے ساتھ کھیلے گی روایتی حریف بھارت سے ٹاکرا نو اگس کو شیڈیوڈ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ، تمام چھے افراد ہلاک مرنے والوں میں پائلٹ اور پانچ مسافر شامل، حادثے کا شکار ہونے والے تیارے کے مسافر چرچ میں ہونے والی تقریب شرکت کے لیے جا رہے تھے حادثے کی تحقیقات شروع امریکہ میں ڈیڑھ سو فٹ طویل سینڈوچ منٹوں میں کھا لیا گیا، دنیا کا طویل ترین سینڈوچ فلاہی مقصد کے لیے تیار کیا گیا رزاکاروں کی محنت سے تیار سینڈوچ میلے میں رکھا گیا، ہر ایک فٹ سینڈوچ کی قیمت سو ڈالر مقرر رقم غریبوں کی خوراک کے لیے استعمال کی جائے گی اور چین میں پرائمری سکول کے بچوں کا پاکستان سے محبت کا اظہار، پاکستان کا قومی نغمہ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان گایا، حاضرین محضوظ ہوتے رہے موسیقی